اس کے بعد پرگرام کا باقاعدہ آغاز شمہ افروزی سے کیا جائے گا میں برکت اللہ بابو صاحب اور دیگر تمام مہمانوں سے گزرش کروں گا کہ اس رسم میں شامل ہو پرگرام کے افتتہ پرگرام کا افتتہ معروف ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب کرے گے میں یاسین مومن صاحب کا تعریف کیا پیش کروں وہ ان کی ذات خود اپنا تعریف پیش کر دیتی ہیں عدب کے بعض لوگوں میں ان کا شمار ہے میں کیا بھیونڈی کے جو عدبی سوق رکھنے والے ہیں وہ کیمئی سوسائٹی کے مشاعروں کو کبھی نہیں بھول سکتے جن کے ان اقاد میں ایڈوکیٹ یاسین مومن کا بہت بڑا ہاتھ رہتا تھا اور آج ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کا انتخاب کیمئی سوسائٹی کی رئیس آئیسکول ان جنئر کالیکچے چیئرمن کی طور پر ان کا انتخاب ہوا ہے اور انہوں نے ایک عزمہ کے ساتھ ان سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تمام اہلیہ نے شہر سے درخواست کی ہے اب ان کی زیر قائدہ دوبارہ وہ عدبی سرگرمیوں شروع ہوگی میں یاسین مومن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس محفل کا افتتہ کریں آج کی اس پر بہتی شاندار نشست کے صدر میرے بھائی فازل انساری صاحب جن کے اعزاز میں آج کی یہ محفل منقض ہے عزیز نبیل صاحب ببو بھائی ببو بھائی میرا زیادہ ان سے تعلق کبھی رہا نہیں ہے اس لیے تو یہ تو اپنا بچہ ہے یہ ببلو حکر صاحب اور جو سارے آیاز ہیں نصیم ہیں اور آپ کا نام کیا ہے عبدالغنی صاحب اور بزرگو اور دوستو اسلام علیکم ابھی عزیز سے میں ایک کنفرم کر رہا تھا پچیس برس پہلے انجم فوقی بدعیونی صاحب بیونڈی تشریف لائے تھے اور کلیان روڈ پر ایک ان کی عزاز میں مشاعرہ ہوا تھا تو میری پہلی ملاقات عزیز سے ان کے والد محترم کے ساتھ وہیں ہوئی تھی ان کے والد سے میرے اچھے مراسم تھے اور ابھی میں نے کنفرم کیا کہ بھائی اس مشاعرے میں تم نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا تو عزیز نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا پچیس برس پہلے دوستو یہ شہر جو ہے ہمارا یہ پورے ملک میں اردو کی ایک بستی کے لحاظ سے اور اردو کے ایک شاندار کہنا چاہیے کہ تاریخ کے حوالے سے جانا جاتا ہے جہاں تک مشاعرے کے حوالے سے میں بات کروں ہوں تو نائنٹین ایٹی تھری سے لے کر سن دو ہزار تک اسی کیمی سوسائیٹی کے بینر تلے میں نے بہت بڑے بڑے مشاعرے سوسائیٹی کے تحت کیے اور اس میں کوئی ایسا شاعر اس وقت کا ایٹی تھری سے سن دو ہزار کے درمیان کا جو یہاں بزرگ حضرات ہیں جو وہ سب جانتے ہوں گے کیسا کوئی شاعر نہیں ہے جس کو میں نے بھیونڈی بدور نہیں کیا چاہے وہ شمیم جائپوری رہے ہوں چاہے وہ ملک زیادہ منظور صاحب رہے ہوں راز علابادی ان کو بھی بلائیا میں نے سب کو بلائیا صرف ایک شاعر نہیں آسکے وہ تھے جان پور کے کیا میں نے نام بتایا تھا ابھی وامق جان پوری صاحب وہ اپنی علالت کی وجہ سے نہیں آسکے تھے اور ایک شاعر شاعر جمالی اس نے ایک شیر دیا تھا وہ مجھے یاد رہ گیا غالباً ایٹی سکس کا مشاعرہ تھا وہ نائنٹین ایٹی سکس کا وہ شیر تھا کچھ اس طرح سے تم جلدی چلے آنا کیا وہ تم آسمہ کی بلندی سے جل لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے ایٹی سکس میں شاہر جمالی یہ شیر غالباً اتنا ایٹی سکس کا مشہور ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا تم آسمہ کی بلندی سے جل لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے تو ایک تاریخ اس شہر نے مرتب کی ہے اور میں نے ساہر کو اور شاکیل بدایونی کو اسی کیمپس میں سنا ہے ساہل ادھیوانی کو بھی اور شاکیل بدایونی کو بھی جگر کو نہیں سن پایا اس لئے کہ میں بہت چھوٹا تھا علیگر میں جب پڑھتا تھا انیس سو پینسٹھ سے لے کے انیس سو انسٹر تک سکسٹی نائن تک تو وہاں میں نے سنا فیراغ گورکپوری کو ہر مشاعرے میں فیراغ صاحب آتے تھے فانی 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 بدایونی صاحب اور انور ایک تھے انور مرزا پوری بہت اچھے شاعر تھے وہ نشور واہدی تو یہ ایک بڑی اچھی فیرست ہوا کرتی تھی بہرحال میں اسرار کو چاہوں گا کہ اسرار آئیں یہاں اسٹیج پر آئیں نہیں نہیں اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ عزیز کے تعلق سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بین الاقوامی سطح پر بھیونڈی کا کوئی اگر شاعر جس نے اپنی پہچان بنائی ہے اس کا نام عزیز نبیل اور میں سمجھتا ہوں کہ عزیز وہ واحد شاعر ہے ہمارے شہر کا جس کو یہ اعزاز حاصل کہ ہندوستان اور پاکستان کے جتنے بھی مختدر شورہ کرام ہیں کوئی بھی نام لے لیں آپ پچھلے پندرہ بیس برسوں میں جو اردو دنیا میں مشہور ہوئے ان سب کے ساتھ عزیز نبیل کو مشاعرے پڑھنے کا شرف حاصل ہے یہ ہمارے لئے اہلِ بھیونڈی کے لئے بڑے عزاز و افتخار کی بات اس لئے کہ مجھے یاد ہے محسین امیدی برحانپوری صاحب میرے بہت عزیز دوستوں میں تھے اور ایک دفعہ عزیز نے ان کو دعوت دی اور ان کو اپنے مشاعرے میں مدعو کیا اسیر امیدی اسیر امیدی برحانپوری صاحب واپس آنے کے بعد جب وہ محسین امیدی صاحب یہ وہاں آئے اس پہ ہوتل پہ تو جس انداز سے انہوں نے عزیز کی تاریف کی تو میرا تو سینہ پھول کے کپہ ہو گیا بڑی بات ہے یہ عزیز نے ہمارے شہر کے وقار کو بلند کیا ہے ہم سب کی عزت میں اضافہ کیا ہے اور ایک احسان کہنا چاہیے جو شناخ تطا کیے مشاعرے کے حوالے سے یہ عزیز کی دین ہے میں نہ صرف اپنی جانب سے بلکہ پورے اہلیان شہر کی جانب سے عزیز نبیل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میری ایک خواہش ہے اسرار کاملیٹ کو میں نے ابھی ٹیلی فون کر کے بلایا اور میں نے اسرار ہمیشہ ذکر کہتا تھا کہ ایک دفعہ چلو تو قطر تو میں نے ابھی کہا کہ اب جب بھی تمہارا مشاعرہ ہوگا تم مجھے پیشگی بتا دینا تو میں انشاءاللہ اس میں شرکت کروں گا اور اسرار کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ اسرار میرے ساتھ ہوں گے تو یہ وعدہ میں کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی ہے ہے پاسپورٹ پاسپورٹ ہے انشاءاللہ جائیں گے اور اگر آپ بھی چلیں فاضل بھائی تو آپ بھی چلیں ساتھ میں چلیں گے ایک دفعہ کم سے کم دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو مشاعر منقید ہوتے ہیں وہ کس نہج کے ہوتے ہیں لیکن میں رئیسہ اسکول کے مشاعروں کے تعلق سے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک زیادہ منظور صاحب ہمیشہ نظامت کرتے تھے اور وہ میرے مہمان رہتے تھے میرے گھر پہ میرے بہت قریبی تعلقات بھی تھے ان کے تو مجھ سے وہ ہمیشہ کہتے تھے عزیز ایک بات کہ ہندوستان کے تین مشاعرے ایسے ہیں جو تاریخی ہوتے ہیں اور جو اچھے مشاعرے پورے ملک میں ہوتے ہیں اس میں تین مشاعرے ہیں وہ اس کو کہتے تھے ایک امبالا کا مشاعرہ ہوتا تھا ایک رئیسہ اسکول کے مشاعرے کو وہ اس میں گنتے تھے اور ایک جو دہلی کا جو چھبیس جنوری کا جو مشاعرہ ہوتا تھا جو گورنمنٹ آف انڈیا کرتی تھی لال قلعہ کا مشاعرہ تو ان کے نزدیک یہ تین مشاعرے جو تھے وہ ہندوستان کے بہترین مشاعروں میں شمار ہوتے تھے وہ جب بھی یہ بات کہتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی اور میرا سر جو ہے کہ بھائی اس بہانے سے اور اس حوالے سے بھیونڈی اگر جانا جاتا ہے پورے ملک میں تو یہ ہم لوگوں کے لئے بڑے فقر کی بات ہے میں ایک دفعہ پھر عزیز نبیل کا میرے بچے کی طرح ہے وہ تو میں اس کا استقبال کرتا ہوں اس کو خوشامدیت کہتا ہوں بحیشیت رئیسہ اسکول جونئر کالیج کے چیئرمن کی حیشیت سے آج اس کیمپس میں آپ تشریف لائے میں بحیشیت چیئرمن بھی آپ کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں ہمارے پرنسپل صاحب بھی تشریف فرما ہے زیہ صاحب کہ اگر وقت ملے گا تو کسی اسکول کا بھی ایک فنکشن میں رکھوں گا ابھی مجھے بات کرنی پڑے گی اور تیہ کر کے آپ کا قیام کب تک ہے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی ایک نشست ہم رکھیں گے آپ سب حضرات نے مجھے وقت دیا دیکھیں وقت بہت ہو گیا ہے وقت کا خیال رکھتے ہوئے مختصر میں جو شورہ کرام ہیں میری ان سے میں ملتمیس ہوں کہ کم وقفے میں اس کو ختم کرے پونے نو بجھ رہے ہیں آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ